بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اچھا پچھلی ویڈیوز میں کچھ لوگوں کو پھر بھی ایشوز آ رہے تھے کہ ہم سیلرز کہاں سے سرچ کریں گے باہرز کہاں سے سرچ کریں گے کمیشن کیا ہوگا کیا سارا سسٹم ٹھیک ہے تو میں اس ویڈیو میں کچھ چیزیں ایک سیلرز کی ٹھیک ہے ایک باہر کی باہر آپ کو کیسے ملے گا ٹھیک ہے اچھا ایجنٹ کیا ہوتا ہے بینیفٹس باہر سیلر کو کیا بینیفٹ ہے باہر کو کیا بینیفٹ ہے ٹھیک ہے ایجنٹ کو کیا بینیفٹس ہے کمیشن کتنا ہو جائے اگر آپ ڈائریکٹ سیلر کے ساتھ کام کر رہے ہیں کتنا کمیشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ سیلر کے ساتھ کام نہیں کرے کسی پی ای 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 ا ہے ٹھیک ہے ہیلپ ووٹس کیا چیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں سیلر سے ٹھیک ہے سیلرز آپ کو فیس بک سے بھی من سکتے ہیں فیلرز سیلرز آپ کو انسٹاگرام جتنے بھی سوشل میڈیا نیٹورک سے وہاں سے آپ کو سیلر من سکتے ہیں سیلرز آپ کو ریفر بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے سیلرز کو آپ خود اپروچ کر سکتے ہیں سیلر آپ کو بھی اپروچ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نئے ہیں تو آپ سیلر والی سائیڈ نہ جائیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جسٹ باہر سرچ کریں اور کسی پاکستانی پی ایم ایم کے ساتھ کسی پاکستانی ایجنٹ کے ساتھ ورکر جو ٹرسٹڈ ہو اس کے ساتھ آپ ورکر کے سٹارٹ کریں جب آپ کام کو سمجھیں پھر سیلر ہنٹ کریں اچھا جی سیلر ہمیں فری پروڈکس دیتا ہے ٹھیک ہے سیلر ہمیں پروڈکس دیتا ہے کہ اس پہ مجھے رویوز چاہیے یا ریٹنگ چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ مجھے باہر سرچ کر کے لیں ٹھیک ہے ہم جو لوگ ہوتے ہیں ہم ہوتے ہیں ایس ایجنٹ کام کرتے ہیں ہم کہہ لیتے ہیں جی میں بینیفٹ کیا ہوتا ہے ہم کمیشن لیتے ہیں ٹھیک ہے اور باہر کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو فری پروڈکٹ مل جاتی ہے سیلر کو رویو مل جاتا ہے ہمیں کمیشن مل جاتا ہے تینوں بندوں کو فائدہ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جب آپ کو سیلر پروڈک دیتا ہے یا کوئی پی ایم آپ کو پروڈک دیتا ہے آپ نے باہر سیرچ کرنے ہیں سب سے بیسٹ وے یا فاسٹ ارننگ جو ہے وہ آپ کی فیس بک سے ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ فیس بک کی پوسٹنگ کریں فیس بک کی میکسیم ہم زیادہ جو ہے آپ گروپ جائن کریں ٹھیک ہے تو جتنے زیادہ آپ گروپ جائن کریں اتنی زیادہ آپ کی جو ارننگ ہے اس کے چانسز زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو باہر زیادہ مل سکتے ہیں انسٹاگرام پہ پروفائل بیلڈ کریں آج کا فیس بک اور انسٹاگرام بہت سٹک ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے اکانٹس بلاگ کر رہے ہیں تو جو آپ ورڈز ہیں ریویو ہے ریٹنگ ہے ریفنڈ ہے امیزون ہے ٹھیک ہے یہ ورڈز بلکل بھی یوز نہ کریں جب یوز کریں ہم اس میں ڈاٹ ڈال کے یا کچھ اس طرح کٹ کر کے یوز کریں ٹھیک ہے اور جو اس کے بعد جو نیکس ٹپ آ جاتے ہیں ایجنٹ ہم ایجنٹ ہوتے ہیں ہم ایک درمیان میں ہوتے ہیں میڈل مہین ہوتے ہیں سیلر کے اور بائر کے ٹھیک ہے ہم پروڈر سکریپٹ میں پوست کرتے ہیں لوگ ہمیں پروچ کرتے ہیں ہم خود لوگوں کو پروچ کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ پرہ آپ پاکستانی ہوں تو آپ کوشج کریں کہ آپ کو پاکستانی بائرز مل جائیں پاکستانی لوگ جو فارل میں ہیں ٹھیک ہے جوی آپ ریلیٹیوز ہیں فرنز ہیں فرنس کے فرنس aí ان کو پروچ کریں پھر اپنی چیند بنائیں ان کو وٹس اپ پناہیں ان کو بولے کہ یا مجھے دو مجھے دات اپنی دو فیملی منبرز ہو ٹھیک ہے میں آپ کو فری پروڈنس دوں گا ٹھیک اس طرح سے آپ کی چین بنتے جائے گی اور آپ کو فیس بک کی آئی ڈی بلاک ہونے کی جانسا کہ آئی ڈی بلاک ہونے کا ایشو ختم ہو جائے گا آپ جتنے زیادہ لوگوں کا اپنے وٹس ایپ پہ لائیں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ ہے کہ آپ کے پاس بائیرز آپ کے بڑھتے جائیں گے وہ اور آپ کے لانگ ڈم بائیرز ہوں گے پھر اپنے بائیرز سے دو دو آئی ڈی بنائیں ٹھیک ہے دو دو امیزون کو ایڈی بنائیں دو دو پعمل بنائیں ضیاب ان سیارڈر کمار نہیںگے زیادہ انسیارڈر کمار ہے آپ کو اپنے بینیفٹ آپ کو بتا دیئے سیلر کو یہ обнаруж ہوتا ہے اس کو اس کے پرادوکٹ رائیرنکنگ چاہیے ہوتی ہے وہ فری پرادوکٹ کے ہوں دیتے اس کو رائیرنکنگ چاہیے ہوتی ہے اس نے اپنے پرادوکٹ پرودکس کو رینک کرنا ہوتا ہے جب پرودکس ایمیزون پر کسی P doesn کسی پس پیج بھی ٹھیکم تو پرودکس فسپ پیج بھی نہیں ہوتی جب وہ کی ورڈ سے بندہ رینک کرتا جاتا ہے رین کرتا جاتا ہے سرچ کرتا جاتا ہے ٹھیک تو اس کا پرودک رینک جاتا ہے اور دوسری بات کچھ لوگ جی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسیون دیں ایسسین دیں تو ایسین سے یا لینک سے جو ہم ہے پرچیزنگ ہے وہ بائیر کے لیے اور سیلر دونوں کو لیڈینجر ہے سیلر سیلر کے جو اکاؤنٹ ہے وہ ایمزون سسپینڈ کر سکتے اور اسی طرح ہی جو مارا بائیر ہے اس کا اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو سکتے اس لیے وائٹ کریں صرف کیورڈ سے سرچ کریں دس پندرہ من لگتے ہیں تو اچھی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ بائیر کو پروڈکٹ مل نہیں رہی بائیر کو مل جاتی ہے پروڈکٹ یہ کریں دس آٹ دس من اس کو سرچ کرنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا ریو ڈیلیٹ نہیں ہوگا اگر ریو ڈیلیٹ ہو گیا تو پھر مارا بینیفٹ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ چیز در از کی سے خیال رکھیں کہ جب یہ بائیر کو دیں بائیر کو کیورڈز دیں مین پکچر دے دیں ٹھیک ہے اور مین پکچر آپ نے سوشل میڈیا پہ نہیں شو کرنی جس میں سول بائیر یا برینڈ نیم لکھو ایسی پکچر آپ نے شیئر کرنی ہے جس پہ سول بائیر برینڈ نیم نہ ہو کمیشن کی بات آ جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ڈیریکٹ سیلر کے ساتھ کام کریں تو سیلر کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کوئی سیلر پانچ ڈالر چھے ڈالر منیمم دیتے ہیں اور بیس پچیس ڈالر تک بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کمیونکیشن سکلز پہ آپ کی ورک ایکسپیڈینس پہ ہے ٹھیک ہے سٹارٹ میں اگر آپ کو نہیں بلا چھے ساتھ سے کم نہ لیں منیمم چھے ساتھ ٹھیک ہے پھر اس میں لگ لگ کیٹیگریز ہیں ٹھیک ہے ٹیکسٹ پہ کتنے ہیں پکچر ریویو پہ کتنے ہیں ویڈیو پہ کتنے ہیں ٹاپ ریویو پہ اب جب ٹاپ رینکنگ والا پروفائل ہو ٹھیک ہے پچاس ڈالر چالیس ڈالر تیس ڈالر پینٹس ڈالر تک بھی آپ کو دیتے ہیں ٹھیک ہے جو نارمن بیرہ پانچ سے چھے ڈالر چھے ساتھ پانچ تو آپ نہ لیں ہے کیونکہ بہت زیادہ مارکیٹ خراب کی جو نئے لوگ آتی ہیں چار ڈالر پہ کام کریں پانچ ڈالر پہ کام کریں ٹھیک ہے مارکیٹ خراب کی ہوئی ہے تو کائنٹلی میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ کم از کم کم از کم چھے ڈالر پہ ڈائریکٹ سیلر ساتھ کام کریں اگر ڈائریکٹ نوے نئے ہیں تو ڈائریکٹ سیلر کی طرف نہ جائیں آپ کسی پاکستانی پی ایم ایم پور پراکسی مارکیٹنگ میناجر کے ساتھ پروجیکٹ میناجر ساتھ کام کریں چھے سو ڈالر مینیمم اس سے کم نہ کام کریں ٹھیک ہے جو مینیمم ریٹ ہے چھے سو ری چھے سو ہے پاکستانی روپیس چار ڈالر ہے مطلب ٹھیک ہے اور اس کے لئے وہ کمیشن ریویو کا ہے یہ چھے سو ٹیکسٹ ریویو کا اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے پکچر ریویو چاہیے تو پکچر ریویو کا مینیمم جو ہے جی ساڑھے چھے سو سات سو ویڈیو کا آٹھ سو تک ہے اگر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے ویڈیو کی یہ پکچر نہیں کرتا تو پھر وہ نہیں ہے اگر آپ کا باہر اپنی مردی سے ویڈیو رویو دیتا ہے اور آپ کے جو پی ایم ایم ہے یا سیلر اس نے آپ کو نہیں کہا ہوا تو پھر آپ کو اس پہ نہیں دے گا جب وہ بولے کوئی ٹیکسٹ یا یہ پکچر یا یہ ویڈیو تو پھر اس کی تب کیٹھے گریز ڈیفرنٹ ہوں گے کمیشن کی اور ایک اور چیز ہوتی ہے ریٹن کریں ریٹن کا جو کمیشن چل رہا ہے جی وہ ہے جی مینیمم 300 ریٹن کا 300 دیتا ہے مارکیٹ کا ریٹ ہے اور give away give away وہ جی ایک ہوتا ہے review ایک ہوتا ہے اور rating ایک ہوتا ہے give away ایک ہوتا ہے feedback ٹھیک ہے review کا minimum commission ہے جی 600 ٹھیک ہے اور rating کا جو ہے جی وہ 300 ہے ٹھیک ہے give away کا 200 rating اس میں صرف stars دینے ہوتے ہیں اس میں کچھ لکھنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے روی میں اس میں لکھنا بھی ہوتا ہے stars بھی دینے ہوتے ہیں اور جو give away ہے give away جی refund after delivery ہے refund after membership میں buyer آپ کی product purchase کرتے ہیں جب اس کا deliver ہو جی کہتے ہیں مجھے product deliver ہو گئی ہے وہ آپ کو product کی picture send کرتا ہے یا پھر وہ delivery status send کرتا ہے تو آپ اس کو refund کروا دیتا ہے اس کا commission ہوتا ہے جی 200 ٹھیک ہے seller اس چیز کا تین ڈالر دیتے ہیں ٹھیک ہے direct seller تین دیتے ہیں تو ڈیر سو جو ہوتا ہے ڈیر سو یہ 200 رکھ لیتا ہے پی ایم ایم اور 200 آپ کو دیتا ہے rating کا چار ڈالرتے ہیں ساڑھے تین تین سے چار تک کام کرتے ہیں پی ایم ایم سیلر کے ساتھ تو آپ کو 300 تین سو سے کم rating پر کام آپ نہ کریں give away 200 وہ feedback feedback 200 سے 200 کی وہ feedback away commission کم ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے بات ہے جی review میں نے جیسے آپ کو بھی بتایا review کیا چیز ہے جی جو آپ five star plus آپ جو write کرتے ہیں لکھتے آپ کا باہر وہ review ہوتا ہے ٹھیک ہے جب positive review یہ چیز رکھیں good review positive review ہوتا ہے جو چار لائن پانچ لائن سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے review commission میں نے آپ کو clear کر دیا ہے ریٹنگ ریٹنگ میں نے آپ کو بتا جیس میں جو آپ کا باہر تھا سب اس کے categoryز ہوتے ہیں میں اگر آپ کو screenshot بھی بتاؤں گا جو آپ categoryز ہوتی ہیں اس میں سب کو five star کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ submit کر دیتے ہیں جب submit ہوتے وہ live نہیں تھا جب وہ clear لکھاتے تھا وہ live ہو جاتے لائیو ہونے کے بعد آپ کو commission ایک بن جاتے ریٹنگ میں جو ہوتا ہے سین ہوتا ہے کہ rating delete ہونے کے چانسے کم ہوتا ہے جیسے review آپ کا delete ہو جاتا ہے feedback اچھا جو review ہوتا ہے وہ ہوتا ہے product کے related rating جو ہوتی ہے وہ یا بھی product کے related ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کا feedback ہوتا ہے وہ seller کے related ہوتا ہے feedback ہو جاتا ہے وہ seller feedback ہوتا ہے کہ seller نے packaging کیسے کی ہے seller کی product کیسی تھی product sorry seller نے delivery time پہ کیے جانے کی ٹھیک ہے اس چیز کے بارے میں آپ کا یہ feedback ہوتا ہے اس feedback میں product کی related کوئی چیز بھی نہیں ہوتی give away آپ کو بتایا ہے کہ refund after delivery refund after shipment جس میں آپ کو ریٹنگ چاہیے ریویو چاہیے ٹھیک ہے کچھ میلے جینا feedback چاہیے جب refund after آپ جو اس کو delivery کے بعد کر دیتے ہیں وی پی جب آپ کا seller آپ کو بولتا ہے جب وی پی ریویو چاہیے verified purchase verified purchase ریویو ہوتا ہے جس میں آپ جب ریویو ہوتا ہے اس کے اپنے پساتھ لکھتا ہے verified ٹھیک ہے verified purchase لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے verified review ٹھیک ہے اس میں جو ہوتا ہے کہ verified review اس وقت آتا ہے جب آپ کا buyer ایک product buy کرتا ہے اس کو use کر کے تو review اپنا post کرتا ہے تاب sometime ایسا تھا آپ product buy بھی نہیں کرتے تو آپ review لکھتے تھے ہیں ٹھیک ہے یا آپ coupon use کرتے ہیں یا gift card use کرتے ہیں ٹھیک اس میں آپ buyer کا جو آپ کا buyer لکھتے ہیں verified نہیں ہوتا verified تب ہوتا ہے جب آپ کا buyer payment کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے verified purchase کی آتی ہے میں آپ کو آگے screenshot بھی شو کرتا ہوں good review آپ کو پہلے بتا ہے جو پانچ لائن سے زیادہ ہوتا ہے minimum five nine سے زیادہ اور positive review ہونا چاہیے پانچ لائن سے زیادہ اور five star اور ساتھ میں جو آپ wording use کرے آپ کا buyer وہ اچھی wording positive wording ہو کہ میں نے product use کی بڑی اچھی تھی زبردستی compare compare کرے کہ میں مارگیر سے اتنے لیے اس کا price compare کرے quality compare کرے ٹھیک ہے duration کا compare کرے کہ میں نے لیے تھی اس کی اچھی duration تھی مطلب کوئی بھی ہے جیسے power bank ہے ٹھیک ہے charging کے بتا دیکھ میں نے کوئی اور لیا تھا تو اتنی اس کی battery timing نہیں تھی تو یہ اچھا ہے اس نے کوئی اور چیز جیسے بھی ہو compare کر کے price compare کر سکتا ہے ٹھیک ہے quality compare کر سکتا ہے اس طرح سے اچھا ہی helpful vote میں آپ کو بتائیں helpful vote جاتا ہے کہ آج کال seller جو ہیں وہ reviewer delete ہونے کی وجہ سے helpful vote بھی demand کر رہے ہیں ٹھیک ہے helpful vote کا جو rate ہے وہ ایک ڈالر ہے ٹھیک ہے ایک ڈالر میں آپ کو helpful vote مل جاتا ہے ٹھیک ہے helpful vote میں آپ بتاتا ہوں آپ اس میں باہر انہیں آپ کی کوئی product purchase نہیں کرنی تھی وہ جب product کے page پہ جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں reviews میں جاتا ہے تو اس کو جو 5 star reviews دیتا ہے انہیں صرف click کرتا ہے تو sometimes buyer آپ کو seller آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ buyer کو بولیں کہ helpful vote کو بائے میں میری product بائے کریں اور بائے کرنے میں جب deliver جو helpful vote جو 5 star ہوتے ہیں اس کو click کر دیں ٹھیک ہے یا product buy کرنے سے پہلے بھی helpful vote کو وہ click کر دیں ٹھیک ہے اسی میں ایک چیز آتی ہے review review abuse کی ٹھیک ہے جو seller کو some time ایسا ہوتا ہے کہ one star یا two star reviews مل جاتے ہیں جب ان کو remove کرنا چاہتا ہے تو اس میں پھر وہ کہتا ہے کہ یار آپ اس کو report کرویں اپنے buyer سے same procedure دھرایا جاتا ہے یا تو پھر اس کو کہتا ہے product buy کریں تو میں اس کو review نہیں لیتا ہے ریٹنگ نہیں لیتا صرف just اس سے بولوں گا کہ مجھے product buy کر کے اس کے بعد review پہ click کریں ایسے review کا جو آپ helpful vote ہوتا ہے جو آپ نے buy کی ہوتا ہے آپ کے بائے نے ٹھیک ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو commission ہے تین ڈالر ہے اگر product buy نہیں کرنی just آپ نے review کو helpful vote click کرنا ہے تو اس کا جو commission ہے وہ one ڈالر ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اچھا اس کے میں ابھی آپ کو ایک layout بتاتا ہوں اس کا review کیسا ہوتا ہے ریٹنگ کیسی ہوتی ہے feedback کیسی ہوتی ہے اچھا یہ چیز آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے یہ مہر پاس rating یہ ایک rating screen shot ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھ لیں اس میں صرف five star ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو to erase کی آپشن آ رہی ہے وہاں پہ submitted کی ایک option آتی ہے جب submit ہوتے ہیں اس کے پاس یہ اب یہ والے review live ہے یہاں پہ اگر to erase والی جگہ اگر لکھا ہوتا ہے clear تو یہ live ہے اگر یہاں پہ submitted لکھاتا ہے یا بھی submit ہے یہ live ہے نہیں ہے اچھا یہ review آ گیا آپ کا review ایسا ہے ایک five star ہوتے ساتھ میں awarding بھی آ گئی ایک دو تین چار پانچ چھے چھے لائن سے اس نے زیادہ لکھا ہوئے مطلب یہ اچھا review ہے چیک کر لیں اچھا helpful vote کا میں آپ کو بتا دو ادھر ہی یہ چیز چیک کریں helpful vote جب helpful vote اپنے بائیر سے لیتے ہیں تو یہ جو review ہوتا ہے اس کی helpful جب وہ click کرتا ہے تو بس یہ helpful vote ہو جاتا ہے اگر بائیر آپ کا product purchase نہیں کرتا just helpful vote کو click کروانے تو اس کا ایک ڈالر minimum commission ہوتا ہے report کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا seller آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے review کو report کرنا ہے review کو report کرنا ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو click کرواتے ہیں اپنے بائیر سے ٹھیک ہے تو وہ review جو ہے report ہو جاتا ہے صحیح ہے تو یہ چیز ہوتی ہے جی seller feedback ٹھیک ہے یہ seller feedback ہوتا ہے اس میں کچھ بھی لکھو تو five star ہوتا ہے یہ آپ کے باہر کے لیے سوری آپ کے seller کے لیے تو اس سے product کا کوئی link نہیں ہوتا product کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو ساری clear ہو گئی ہیں پھر بھی آپ کو جو چیز سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو mention the next video میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے influencer marketing کے ہوتی ہے وہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں ٹھیک ہے تو آپ نے میرے چینل کو likes ضرور کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور group نیچے آپ نے description میں دیکھنا ہے کہ وہاں پہ group link پہ ہے facebook group link پہ ہے whatsapp group link پہ ہے ٹھیک ہے اور سارے ویڈیوز جو پہلے میں نے بنائی تھی اس کے بھی سارا link ہے playlist ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی آپ کوئی سمجھنا ہے آپ group میں ایڈ ہو جائیں facebook میں ہوتے ہیں یا whatsapp میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیچھ میں مجھے میسج کریں تو میں انشاءاللہ میں آپ کو گائٹ کروں گا جزا کرنا چیز اور whenر ھی آقا کی